اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو میروبز ورڈ تو کیسے ہیں آپ سب I hope you all are fine ابھی بالکل ٹیک ٹاکو الحمدللہ یہ ولوگ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ولوگ ہے سیٹرڈے کا اور اس وقت جو ہے میں ولوگ سٹارٹ کر رہی تھی دن میں آئی تین بچ رہے تھے تو میں لنچ کر رہی تھی اور سا 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 آپ لوگوں سے باتیں بھی کر رہی تھی تو جو باتیں میں اس وقت سوچتی وہی ایک سیکٹ باتیں میں آپ سے آج اس وائس آور میں کروں گی یہاں پہ ایڈ تو آج جو ہے میں جا رہی تھی امتیاز مجھے تو کچھ اتنا دادا نہیں لینا تھا میری جو ایک بڑی نند ہیں وہ یہاں پہ رہتی ہیں کراچی میں تو ان کے ساتھ میں جا رہی تھی امتیاز تو ان کو اپنے کھر کے لیے جو بھی گروسری کرنی تھی وہ کرنے جاری تھی تو میں نے سوچا چلو جو جو مجھے امتیاز سے جو چیزیں پسند ہیں وہ وہ میں بائے کر لوں گی اچھا ہوا یہ کہ ہمیں امتیاز میں جانے کے بعد ویڈیو مجھے نہیں بنانے دی اور وہاں پہ مجھے کہہ دیا کہ آپ موبائل رکھتے مرنہ آپ کو موبائل ضبط کر لیا جائے گا تو میں نے کچھ کہے بغیر اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا میں نے سمپلی موبائل رکھ دیا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جب میں یہاں سے جاؤں گی تو جو جو چیزیں میں نے لی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور آج کی اس ویڈیو میں سب سے امپورٹن بات ہے کہ اس ویڈیو میں آپ اینڈ میں دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو ایک مزیدار سا زبردست سا شورت ملانہ بتاؤں گی جو میں نے خود پہلے ٹرائے کیا ہے اور کافی افیکٹیو رہا ہے میرے لئے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کی ٹمی کی جو پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی پلس ایف یو کنٹینو تو ایکسرسائز آپ لوگ چھوٹے موٹی دس منٹ کی بھی ایکسرسائز جو فلور ایکسرسائز ہوتی ہیں آپ سرچ کریں اور روز ایکسرسائز ساتھ کریں اور اس کو بھی ساتھ ساتھ لیں تو آپ انشاءاللہ آپ کافی ریزرڈ ڈیکھیں گے کہ آپ کا ٹمی کافی اندر چلا جائے گا اور انشاءاللہ اگر آپ کنٹینو رکھیں گے تو آپ کا فلیٹ پیلی بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ لوگ اس کو ضرور بنا کر رکھیں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے آکے اس کے اپنے کیجئے گا ویڈیو کو پورا وچ کیجئے گا تو چلتے ہیں پھر تو یہ جو شوٹر سے کلپ آپ دیکھنا ہے یہ میں نے بنایا اور ڈیلیٹ تو کر دیا تھا ان کے سامنے ہی لیکن میرے پاس ریسینڈی ڈیلیٹڈ آئیٹمز میں جو پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اچھا ہم لوگ آگئے تھے سامان لے کے اور ابھی میں اپنے نند کے گھر ہی تھی اور ہم لوگ پی رہتے ہیں چائے اور تھی ساری چائے میں نہیں پیتی لیکن اچھی بنی ہوئی تھی تو پی نہیں کبھی کبھار چلتا ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور پھر جو چیزیں میں لائی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر میں آگئی ہوں اپنی امی کے گھر اور اب جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا کیا لے کر آئی تھی مجاز سے اتنا دہا کچھ نہیں لے کر آئی تھی ہمیں بیسن بغیرہ وہاں کا اچھا لگتا ہے اس لئے وہاں سے میں نے لے لیا تھا اور زنیر کو ایکسائیٹمنٹ تھی کہ ممہ میری لئے کیا لے کر آئی ہے تو میں اس کے لئے برش لے کر آئی تھی اس کا برش ابھی تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں ایڈوانس میں لے لیا کیونکہ یہ چارکول والا برش مجھا اچھا لگتا ہے اور کول گیٹ کا میں یہ فرس ٹیم ٹرائے کریں ہوں کیسا ہے یہ بچوں کا ٹھوٹ پیسٹ کیونکہ میں نے پہلے جو ہے اے بی سی ٹھوٹ پیسٹ سمال کیا ہے ساتھ میں یہاں پیسن پھونم کا مجھے کافی پسند ہے اس لئے میں نے لیا اب اتنا زیادہ بھاری سمان تو کوئی پاگل نہیں ہو اٹھا کے لکے جائے گا میرے کو لیکن اچھا لگتا ہے اس لئے لے لیا اور پھر میں نے یہاں پہ یوگرٹ ہیں فلیورڈ یوگرٹ ہوتے ہیں بہت یمی مجھے گوٹ اچھ کے بہت پسند ہیں فلیورڈ یوگرٹ اور میرے کو بھی بہت پسند آئے تھے لاسٹ ٹائم تو میں نے اس لئے اس لئے لے دیا تھے اور پھر یہ ہر جگہ آویلیبل نہیں ہوتے کیونکہ ان کی ایکسپائری جو ہے ون منت کی ہوتی ہے تو ون منت میں یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس لئے ہر جگہ آویلیبل نہیں ہوتے تو مجھے بہت پسند ہیں اور یہ والے جو پاپڑ ہیں یہ مطلب مجھے بہت پسند ہیں انتیاز کے اس وجہ سے میں نے لیے اور یہ اجوائن اور یہ دخملنگا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس لئے میں نے لی تھی کیونکہ میں آپ کو چورن ملانا سکھاؤں گی تو بس اس لئے لائی تھی کہ پتنی امی کے پاس ہونی ہوا میں نے پوچھا نہیں ہے تو چلے میں لے لیتی ہوں اور یہ لنچ باکس میں لے کر آئی تھی یہ ہزبن کیلئے لے کر آئی ہوں تو یہ مجھے کافی بس نہ آیا بہت اچھا بہت ائر ٹائٹ ہے یہاں پہ آپ اوپر سلاد وغیرہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کیچپ ڈال کر دینا وہ اور پر نیچے روٹی اور اوپر سالن وغیرہ دے سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کا بہت زبرس لگا مجھے تو انشاءاللہ اب میں ان کو یہ دیا کروں گی پھر رات کی کھانے میں ہم نے کھایا پلاو بھائی لے کر آگئے تھے پلاو بھی پلاو بہت ہی اچھا تھا اور ساتھ میں اب آپ کو میں بتاتی ہوں یہ چورن میں نے کیسے بنایا ہے چورن کے لیے ہمیں لے لینا ہے زیرا اور سوف اور ساتھ میں ہمیں لے لینا ہے زیرا، سوف اور اجوائن آپ نے لے لینا ہے براپر یعنی اگر آپ تین چمچ لے رہے ہیں تو تین چمچ ہی آپ نے سوف لینا ہے یہاں پہ چھے چمچ میں نے نارمل سائز کے چمچ سے میں نے چھے چمچ لے لیتے کیونکہ ایکسپیکٹنگ تو نہیں میں گارنٹی کے ساتھ کہ یہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ رکھیں گے تو ورک کرے گا اور آپ کو بہت ایفیکٹیو ویزرڈز بھی دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ اگر آپ ایکسرسائز بھی ساتھ ساتھ بہت رکھیں گے اور اپنے کھانے پہ بھی پوشن کنٹرول رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھا سا ریزرڈ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں میں نے لے لیا ان کو میں کر لوں یہ روزٹ اور لینے کا طریقہ بھی میں اسی وقت بتا دوں آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ رات میں کھانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ کالا نمک میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں آپ بلکل تھوڑا سا ہی کالا نمک اس ٹائم پہ ایڈ کرنے ہیں ان سب چیزیں کو روزٹ کر کے گرائنڈ کر کے اور ایر ٹائٹ جار میں سیف کر لیں اچھا میں بات کر رہی تھی لینے کی کس کو لینا ہے کس طریقے سے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک نین گرم پانی کرنا ہے ایک کپ اور اس سے آپ کو یہ لے لینا ہے رات میں ایک چمچ بس پھر آپ کو سوچ جانا ہے that's it اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ یہ بہت ایفیکٹیف چورن ہے believe me and try کریں اس کے بعد یہ آپ کو بتلائے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں دعا میں مجھے یاد رکھیے گا stay healthy stay safe till then اللہ حافظ